ہلو اینڈ ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر ریئیٹ کر رہا ہوں میں پاکستان آرمی ویپن پروڈیکشن ایکسپورٹس ٹو ڈیفرنٹ کنٹریز آف ڈی ورڈ کہاں کہاں جاتا ہے سامان تیار ہونے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے تو چلیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں بینہ ریلی کے سٹارٹ کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں جہاں ہم آئی روز میڈیا پر کوئی نہ کوئی بری خبر دیکھتے ہیں وہیں پاکستان کے لیے تاریخی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان نے نائجیریا کے ساتھ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی ڈیل سائن کر لی ہے اور پاکستان ائرونیٹیکل کمپلیکس کامرہ نے نائجیرین ائر فورس کی ستاونمی سالگرہ کے موقع پر ان کی فضائیہ کو ایک پروکار تقریب کے دوران تین جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے بزابطہ طور پر حوالے کر دیئے اسی طرح وستی ایشیا کے ملک تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کی پاکستان آمد کے موقع پر دونوں ممالک میں جہاں تعلیم تجارت صحت سروایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا وہی دفاع اور سیکیورٹی میں تعاون پر بھی یاداشتوں پر دستخط کیے گئے ناظرین یہ تاریخی خوشخبریاں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان دفاعی سنت میں آگے بڑھ رہا ہے اب یہ ملک اسلحہ خریدنے والوں میں سے تو ہے ہی لیکن اب بیچنے والوں کی صاف میں کھڑا ہے اور اپنے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی ان دفاعی ڈیلز کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کیسے امیتان میں آگے بڑھ کر دنیا کے معتدد ممالک کو اپنی مٹھی میں کرنے لگا ہے کہ ان دس سرے فیرست ممالک میں شامل ہے جو اسلح کے بڑے خریدار ہیں پاکستان اپنی ضرورت کا دفاعی سامان چین کے علاوہ روس اور اٹلی سے حاصل کرتا ہے تاہم گزیسہ چٹھ برسوں میں پاکستان کی اپنی اسلحہ سازی کی سند بھی تیزی سے ترقی کر چکی ہے اس سند کے تحت ملک کے پانچ بڑے ادارے نہ صرف اپنی ضرورت کا سامان پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں بلکہ وہ اب بعض مسنوات برامت بھی کر رہے ہیں ان اداروں میں واکینٹ کی پاکستان آرڈیننس فیکٹری کامرہ میں قائم پاکستان ایرمنیٹیکل کمپلیکس ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا نیشنل ریڈیو انٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن اور کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے ادارے شامل ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کون سا اسلحہ تیار ہو رہا ہے اور پاکستان آرمی اسے کیسے ایکسپورٹ کر رہی ہے اسلحہ تیار کرنے کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں چھوٹے اور درمیانے ہتھیاروں امینیشن جس میں چھوٹے ہتھیاروں سے لے کر ائرکرافٹ اور انٹی ائرکرافٹ امینیشن آرٹلری، ٹینک اور انٹی ٹینک امینیشن مارٹر گولے اور دیگر ہتھیار شامل ہیں تیار کیے جاتے ہیں اسی طرح ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں مختلف ٹینکز، آرمر پرسنل کیریرز اور دیگر دفاعی مسنوعات تیار کی جاتی ہیں پاکستان کے تیار کردہ الخالد ٹینک الزرار ٹینک، اے پی سی تلہا ٹی وی سیز اور الحدید ٹینک اہم اور معروف مسنوعات میں شامل ہیں اگر پاکستان کے ایرونیٹیکل کمپلیکس کی بات کرے تو وہاں جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں ڈرون تیاروں سمیت ہلکے سوپر مشتاق تیاریں تیار کیے جاتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ تیاروں کے اوور ہالنگ مرمت اور سمبلنگ کے ساتھ ساتھ ہیوییشن ہارڈویر کا کام بھی کیا جاتا ہے اسی طرح این آر ٹی سی کی اگر بات کی جائے تو وہاں بھی جدید ملٹری علات جن میں ریڈیوز، دیجیٹل انٹر کام سسٹم فیلڈ فونز، جیمرز، دیجیٹل فانزک مختلف رابورٹس، سرویلینس ویکل سسٹم ٹریکنگ سسٹم، ریڈورز اور دیگر علات تیار کیے جا رہے ہیں جبکہ کراچی شپ یارڈ میں بحری جہازوں بحری جنگی جہازوں اور سب میرینز کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے آئل ٹینکرز بڑی گرینز، الپی جی سٹوریج ٹینکز کی تیاری اور ان کی مرمت کا کام کیا جاتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان یہ اسلاح کیسے اور کسے سپورٹ کر رہا ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان دفاعی پیداوار میں کافی ترقی کر چکا ہے پاکستان کے قیام کے وقت ہندوستان میں سولہ فیکٹریاں تھی جو سبھی ملک کے مشرقی یا شمالی علاقوں میں تھی ان میں کوئی ایک بھی یہاں قائم نہیں تھی سبھی بھارت ہی کے پاس گئیں آج پاکستان ٹینک، ایمونیشن، حتیٰ کے جہاز بنانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے نہ صرف اپنی دفاعی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے بلکہ نالات اور مسنوات کو برامت بھی کیا جا رہا ہے رمانبرز پاکستان نے تقریباً دس کروڑ ڈالرز کی دفاعی مسنوات برامت کی ہیں اب سے ایک دہائی قبل تک یہ برامتات تین سے چار کروڑ ڈالرز کی ہوتی تھی بہترین صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کی پیداوار چنوپی ایشیا کے ممالک چن میں سری لنکا اور بنگلہ دیش شامل ہیں کے علاوہ مشرق وستہ اور بعض یورپ کے ممالک کو بھی برامت کی جاتی ہے ریکلر اینڈ ٹوک نامی جرمن کمپنی نے پاکستان کو جی تھری اسلے کی ٹیکنولوجی دی تھی پھر پاکستان نے اسے خود بھی تیار کیا جب اس کمپنی کو اپنی پیداوار سے اضافی پیداوار درکار ہوتی تھی تو وہ پاکستان ہی سے منگواتے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی مسنوات میاری ہونے کے ساتھ نسبتاً سستی ہوتی ہیں ان وجہات کے باعث یہ بات وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان اب دفاعی مسنوات کو بڑے پیمانے پر برامت کرنے کے قابل ہو گیا ہے اور تاجکستان کی دفاعی اور سیکیورٹی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے اب تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو ہائی ویلیو آلات جیسا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی جہاز کے بھی آرڈر ملنا شروع ہو چکے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا حال ہی میں پاکستان نے تین ایسے تیارے نائجیریا کے حوالے بھی کیے ہیں اس ڈیل کی تقریب میں نائجیریا کے وزیر دفاع میجر جنرل ریٹائر بشیر مگاشی نے نائجیرین صدر کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے بطورے مہمانے خصوصی تقریب میں شرکت کی جبکہ پاک فضائیہ کے نائب سربراہ ائر مارشل سید نمان علی کو تقریب میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا گیا اس تاریخی موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے نائجیرین فضائیہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے دو طرفہ تعاون و شراکت داری کے لیے پاکستان اور پاک فضائیہ کے ممنون ہیں یاد رکھیں کہ صرف ایک ڈیل ہے کئی ممالک سے اس بارے میں مذاکرات حتمی مراحل میں بتائے جاتے ہیں کیونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جیسا تیارہ رکھنے کے لیے بہت سے طاقت و ممالک ترستے ہیں یاد رکھیں بہترین خصوصیات اور جدید آلات سے آراستہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے پاکستان اور چین کے اشتراک سے تیار کیے گئے ہیں چین کے ٹیکنیشنز کی مدد سے پاکستان میں تیار کیے جانے والے جی ایف سیونٹین تھنڈر کم وزن ملٹی رول تیارے ہیں جو آواز کی رفتار سے دو گنا زیادہ رفتار سے پچپن ہزار فٹ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ تیارہ رفتار کا بہترین انداز میں مقابلہ کر سکتا ہے جو کہ انڈیا نے فرانس سے خریدے ہیں اس تیارے کی تیاری اپگریڈیشن اور آور ہولنگ کی سہولیات بھی ملک کے اندر ہی دستیاب ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس تیارے کی تیاری کے مراحل کو یقینی بنانے کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کا محتاج نہیں ہے دفاعی امور کے ماہرین کے مطابق جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایف سکسٹین فیلکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا ہمہ جہت تیارہ ہے جو دور سے ہی اپنے حدف کو نشانہ بنانے والے مزائل سے لیس ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر زمین پر حریف کی نگرانی اور فضائی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی حملے کی سلاکت بھی رکھتا ہے یہ تیارہ فضاء سے زمین فضاء سے فضاء اور فضاء سے ستے آپ پر حملہ کرنے والے مزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی سلاکت بھی رکھتا ہے ناظرین ماہرین کے مطابق پاکستانی تیار کردہ مشتاق تیارے جو تربیت کے ساتھ نکلو حمل ائر سر ویلینس اور دیگر دفاعی مقاصد کے لیے بہترین تصور کیے جاتے ہیں فروخت بھی کیے جاتے ہیں جبکہ ان کی طلب اب بھی موجود ہے ناظرین پاکستان کی دفاعی سنت دنیا میں ترقی پا رہی ہے اور لوگ پاکستان کے اسلاح کو بہت سراحتے ہیں اس وقت پاکستان مناسب مقدار میں اسلاح برامت کر رہا ہے مسلحف واج کے لیے ہتھیاروں کی مقامی تیاری سے اب نہ صرف امریکہ پر پاکستان کے انحصار مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے بلکہ پاکستان کسی بھی ملک کا اسلاح کے حوالے سے محتاج نہیں رہا پاکستان کی دفاعی پیداوار کی وزارت کا پاکستان کے کسی بھی ملک پر انحصار کے خاتمے میں اہم کردار ہے اب پاکستان دفاعی میدان میں ایک شیر کی طرح دھار رہا ہے اور اس کی دھار سے دشمنوں کے دل سہمے ہوئے جاتے ہیں جبکہ مستقبل میں پاکستان کی اسلح کی سنت زبردست قسم کا عروج دیکھ سکتی ہے ناظرین آپ پاکستان آرمی اور پاکستان اسلح کے حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو پر وقت مل چکے وہ جو کہہ رہے تھے جیسے کہ یہ امریکہ سے لیتے تھے تو وہ جو بوجھ تھا کہ امریکہ سے لے رہے ہیں وہ اب کام ہو گیا ہے اب اپنے ہی اندر بننے لگے ہیں جی ایف سیونٹین کی بات کی انہوں نے ایسے ہتھیار بنانے کی بات کی انہوں نے جو اب بنا رہے ہیں اور دوسری لوگوں کو ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ پہنچا سکتے ہیں بیچ بھی سکتے ہیں اس کو تو ایسا پروڈکشن اپنے اندر بڑھا لیا ہے مطلب پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے بہتنا تو جن کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ بہار سے ایمپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایک بیس بنا سکے کہ ہم پہ یہ یہ چیزیں ہیں تاکہ کہیں ضرورت پڑے تو ہم اس کو یوز کرنے لائک ہوں تو وہ اس کیڈگری میں آج جو کہا ہے پاکستان جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے لے لیتے تھے مانگنا پڑتے تھے دوسروں سے لیکن اب خود کا پروڈکشن کر رہے ہیں خود کی مشینز بنا رہے ہیں جو کی جو گنز تھیں اس میں دکھائے رہے تھے کچھ جو سیم ٹائپ کی بیسی ٹیکنولوجی ہے جو باہر یوز ہوتی ہے امریکہ بغیرہ تو وہ چیز اب پاکستان میں بن رہی ہے اور سچتی بھی ہے اور اس کو لوگ دوسری بھی یوز کر رہے ہیں تو بہت سارے مطلب پروڈکشن میں انہوں نے چینجز آئے ہیں ترقی ہوئی ہے بہت زیادہ ان چیزیں مطلب ڈیپینڈنسی اتنی زیادہ تھی پہلے اب وہ کم ہوتی جاری ہے پاکستان کی سو یہ تھا ویڈیو آل آباؤڈ ڈیز کی ویپنز کہاں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے پاکستان ورنہ یہی سنتے تھے لوگ ہم بھی کہ چائنا سے لے لیا مطلب چائنا کے ساتھ مل کر بھی اور بھی کئی ساری پروڈکشن انہوں نے کی ہیں اس میں بھی بتایا تھا لیکن یہی سنتے تھے کہ پاکستان نے امریکہ سے ہتھیار لیے چائنا سے ہتھیار لیے تو ایسا کچھ چلتا تھا سین اب پروڈکشن پاکستان کے اندر خود ہونے لگا ہے اور وہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اس کو جس سے بجنس بھی بڑھے گا یہ بھی ہوگا کہ ہاں اس کے اندر پروڈکشن کرنے کی ایک طاقت ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا فیلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسے ملتے ہیں ایسے نیکس ویڈیو میں اس چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لینا ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے بائی بائی ویڈیو کیا سانی اف